بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے دنیا میں لوگوں کی بڑی تعداد ان تین چیزوں کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتے ہیں کھانے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے کہ کس جگہ پر وہ رہیں اور شہرت کی وجہ سے کسی نے دنیای مال و دولت کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کی ہے تو کسی نے شہرت کے لیے اپنی آخرت تباہ کی ہے در حالے کہ انسان اگر چاہے بھی اسے دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں تب بھی اسے آرامش اور سکون نہیں ملیں کیونکہ انسان فطرتاً لا محدود کو چاہتا ہے اور انسان کی یہ سکون اور انسان کی یہ آرامش صرف اور صرف اللہ کے ذریعے ہی میسر ہے لہٰذا اس دنیا میں انسان دنیاوی چجزوں سے سکون حاصل نہیں کر سکتا لہٰذا ہمیں کوشش یہ نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی اچھی چیز ہو ہمارے پاس ہو دنیا میں جو بھی اچھی جگہ ہو وہ ہمارے پاس ہو دنیا میں جو سب سے بڑا مقام ہو وہ ہمارے پاس ہو انسان کوشش کرے انسان محنت کرے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اپنے دین کے دائرے سے باہر نہ نکلے شہرت کی وجہ سے دوسروں کی عزت خراب نہ کرے پیسوں کی وجہ سے حرام مال نہ کھائے اچھے گھر کی وجہ سے دوسروں کی عزت اور دوسروں کا حق غزب نہ کرے اگر انسان ان چیزوں کے پیجے جائے گا تو اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی کہتے ہیں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو ایک دن نصیحت کرتے ہیں بیٹا میں تمہیں تین نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے بیٹا ہمیشہ دنیا کا بہترین کھانا کھانا بیٹا ہمیشہ دنیا کے بہترین بستر پر سونا اور بیٹا ہمیشہ دنیا کے بہترین گھروں میں زندگی گزارنا اس کا بیٹا تاجب کرتا ہے کہ بابا ہم تو فقیر ہیں ہم تو غریب ہیں ہم دنیا کی بہترین غزائیں نہیں کھا سکتے بہترین کھانے نہیں کھا سکتے ہم دنیا کے بہترین بستروں پر نہیں سو سکتے اور ہم دنیا کے بہترین گھروں میں نہیں رہ سکتے تو آپ کا مقصد اور مطلب کیا ہے حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تم کم کھانا کھاؤگے اور دیر سے کھانا کھاؤگے تو جو بھی تمہارے پاس آئے گا جو کھانا بھی کھاؤگے وہ تمہیں دنیا کا سب سے بہترین کھانا لگے گا بیٹا اگر کم سوگے اور کچھ دیر سے سوگے تو تمہیں جو نیند آئے گی وہ گویا تمہیں دنیا کی بہترین بستروں پر تمہیں نیند آ رہی ہے اور اگر لوگوں کے ساتھ نیکی کروگے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروگے لوگوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کروگے تو ان کے دل میں تمہاری جگہ بن جائے گی اور لوگوں کا دل دنیا میں رہنے کی سب سے بہترین جگہ ہے تو اگر ہم اس پارمولی کو اپنی زندگی میں اپلائے کریں یقین کیجئے کہ ہم بہت سارے مسائل سے نکل سکتے ہیں بہت ساری بیچینیوں سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا بہران بیچینیوں کا بہران ہے لوگوں کو سکون نہیں ملتا لوگوں کو آرامش نہیں ملتی تو اگر ہم اس سکون اور اس آرامش کو چاہتے ہیں ہم اپنی دنیا کے لیے محنت کریں رزق کمانے کے لیے محنت کریں اچھا مکان بنانے کے لیے محنت کریں لیکن دین کے دائرے سے ہمیں نہیں نکلنا چاہیے ہمیں غریبوں سے غفلت نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے دینی فرائض سے غفلت نہیں کرنی چاہیے اگر ہم اس فارمولی کو اپلائے کریں گے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں گے ہم غریبوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں ہم خود اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو امید ہے کہ ہم اس فارمولی کو اپلائی کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کریں آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ